دنیا کے محلک ترین سامپوں میں سے ایک پاکستان سے چار ہزار میل سفر کرنے کے باوجود زندہ مانچسٹر کے سنتی شہر سالفورڈ تک پہنچ گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کا محلک ترین سامپ پاکستان سے مانچسٹر کیسے پہنچا سالفورڈ میں واقع مٹی کی اینٹیاں اور ٹائلیں درامت کرنے والی برطانیہ کی کمپنی برک سپیسلسٹ کے فاک لفٹ ڈرائیور نے اسے گزشتہ ماں پاکستان سے آنے والی اینٹوں کے شپمنٹ میں دیکھا جس کے بعد کمپنی کے منیجر مائیکل ریگن نے فوراں اسے ایک گتے کے ڈبے میں منتقل کیا اور جنوروں کو تشدد سے بچانے والی تنظیم رس پی سی اے کو اطلاع دی کمپنی کے عملے نے سامپ کے اس قسم پر تحقیق کی تو انہیں معلوم ہوا کہ سامپوں کی یہ قسم ان چار زہریلی اقسام میں سے ایک ہے جو سب سے زیادہ کاٹنے اور خصوصاً بھارت میں انسانی اموات کی ذمہ دار سمجھی جاتی ہیں منیجر مائیکل ریگن نے کہا مجھے علم تھا کہ فاصلہ رکھنا چاہیے لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ سامپ کے اتنا محلک ہے یہ بہت چنکا دینے والا تھا چالیس سالہ منیجر نے وزید کہا کہ بہت اچھا ہوا کہ ہم نے اسے دیکھ لیا ورنہ کون نہیں جانتا کہ کیا ہو سکتا تھا مجھے خوشی ہے کہ وہ ایک نئے گھر میں محفوظ ہے ریان کینگ جنہیں سامپ سے نمٹنے کے لیے بولایا گیا تھا انہوں نے کہا کہ وہ ابتدائی طور پر تھوڑا سا شکوک و شبہات کا شکار تھے انہوں نے کہا ہمیں سامپ کے ملنے کے اطلاع ملی بعض اوقات ہم اس طرح کے اطلاع ملنے پر پہنچ جاتے ہیں لیکن وہاں سے ایک ضرر سامپ ملتا ہے ہم ایسے سامپوں کے اطلاع ملنے پر بھی گئے ہیں جو بعد میں پلاسٹک کے کھلاؤں نے ثابت ہوئے ساتھ ہی انہوں نے کہا مجھے دیکھتے ہی احساس ہو گیا تھا کہ یہ سامپ اپنے سخت زہر سے لوگوں کو مارنے سے بھی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے انہوں نے مزید کہا یہ بہت حیرت انگیز ہے کہ یہ سامپ اتنے سرد موسم میں چار ہزار میل کا سفر کرنے کے باوجود برطانیہ پہنچنے پر محفوظ رہا رس پی سی اے کے مطابق وہ ہمیشہ اس بات پر اسرار کرتے ہیں کہ اگر کسی کو ایسا کوئی سامپ نظر آئے تو وہ اس سے محفوظ فاصلہ رکھیں ہیلپ لائن پر کال کریں اور اس وقت تک جانور کی نگرانی کریں جب تک وہ تنظیم کے پاس نہ پہنچ جائے